موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آج بہت اہم سوال ہے آج بہت اہم سوال ہے لیکن آج کا سوال بہت ہی اہم ہے کہ خود کو برباد کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہوتا ہے خود کو برباد کرنے کے لیے کسی توب کسی بندوق کسی بم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے خود کو برباد کرنے میں صرف اپنا آپ کافی ہوتا ہے کسی بھی انسان کو برباد کرنے کے لیے اس کا خود اپنا آپ کافی ہوتا ہے اس کو خود صدارنے کے لیے اس کا اپنا آپ کافی ہوتا ہے لیکن وہ سوچ وہ ذرف استعمال کرنا پڑے گا وہ نولج جو آپ کے پاس ہیں اور وہ جو قرآن اور حدیث کی تعلیم ہیں اگر اس پر غور کریں ایک آیت کو اٹھا لیں پورے قرآن کی بات نہیں ایک آیت کی بات کرتا ہوں اس کو اٹھا لیں اور اپنے اندر کا جائزہ لیں تو خود کو صدارنے کے لیے وہ خود کا اپنا آپ کافی ہوتا ہے محض لوگوں کی باتوں کو سننا چھوڑیں محض لوگوں کی باتوں کو سننا چھوڑیں لوگ کیا کہیں گے اس سے کوئی فق نہیں پڑنا چاہیے آپ کو اپنے آپ کو اندر سے جگانا ہے تو محض لوگوں کی باتوں کو لوگوں کی تنقیدوں کو سننا چھوڑ دیں زندگی میں سب سے بڑے سفر سب سے میننگ فل سفر سب سے ریسورس فل سفر سب سے یادگار سفر اکیلے کے ہوتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے وہ دنیا آپ کو جب دھوکہ دے رہی ہوگی وہ دل جو راگ کو آپ دھڑکے گا نا لوگوں کی تنقیدوں کی وجہ سے وہ سینہ جو چھلانگیں مارے گا بیڑ کے اوپر لوگوں کی باتوں کی وجہ سے لوگوں کی تانوں کی وجہ سے وہ انگلیاں لوگوں کی وہ باتیں لوگوں کی جو آپ کے نیچے سے آپ کی تانگیں کار دیں گی نا اس وقت آپ کو گھبرانا نہیں میں کہا رہا ہوں تھوڑا وقت دیں تھوڑی صدیان دیں اپنے آپ کو ایک صدی بنانے کے لیے کچھ صدیان بھلانی پڑیں گی چلتے جائیں گرتے جائیں لڑتے جائیں مانگر اللہ کا ساتھ نہ چھوڑی کیونکہ جب اس پورے سفر میں جب پورے سفر میں دنیا آپ کے ساتھ نہیں تھی لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے اس وقت بھی آپ کا اللہ آپ کے ساتھ تھا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا اور انڈ میں بھی آپ اللہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے مہد سچائیوں کا ساتھ دیں لوگ کیا کہیں گے کیا کہیں گے یہ ایک بڑے انسان کی سوچ نہیں ہوتی بڑے انسان بدلہ باز بھی نہیں ہوتا ہے بلائی کا ٹھری when the world hits stone on you گیٹن بھائی کے پاس کہ جب لوگ آپ کو پتھر مانی نہ تو آپ انہیں پھل دیں پتھر کا جواب پتھر سے نہ دیں اس وقت آپ تنقید کو سہیں اس وقت تانوں کو سہیں وہی تنقید وہی تانہ وہی لوگوں کی باتیں آپ کو ایک دن بڑا کریں گی اس نبی کے واقعات کو یاد کریں کہ جب میرا نبی ہمارا نبی تائف میں گیا ان سرداروں کو ان کی بھلائی کے لیے ان کی بھلائی کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے ان کی بھلائی کے لیے دعوت دینے تو انہوں نے اپنے معاشرے کے اپنے ملک کے اپنے مطلب طبیلے کے گھنڈے لڑکے کو بدماش لڑکے کو نہانجان لڑکے کو ان کے پیچھے لگا دیا اور وہ لڑکے وہ بچے انہیں مار مار کر ان کی جوتیوں کو خون سے لبریس کر دیا پھر دیا ان کی جوتیوں کو پھر بھی میرا نبی ان کو جواب پلٹ کر نہیں دیا اس وقت کیوں نہیں دیا وہ نبی کا ذرف تھا وہ نبی کی سوچ تھی اور جب پہاڑ میرے نبی کے پاس آیا اور کہا کہ بتائیں انہیں نشت و نابود کر دوں دونوں پہاڑوں کے پیچھ میں تو بھی نہیں میرا نبی میرا نبی کیا کہتا ہے اس وقت یہ سوچنے کی بات ہے غور کرنے کی بات ہے بہت ہی غور کرنے کی بات ہے میرا نبی کہتا ہے نہیں وہ گرشتے ہوئے بادل جب آیا اور کہا کہ بتا آپ کا حکم ہو ہم انہیں ختم کر ڈالیں انہیں نشت و نابود کر ڈالیں وہ فرشتے ریکویشٹ کرتے ہیں بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں میرا نبی میرا نبی وہاں پر انہیں پلٹ کر جواب دینا نہیں چاہتا کیونکہ اس کا ذرف اس کا شرف اور اس کی سوچ جتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ جانتا رہتا ہے کہ اگر یہ تباہ ہو گئے برباد ہو گئے تو اس کے بعد یہ نسل آگے بڑھے گی وہ نبی کہتا ہے یہ نہیں یہ نہیں صدریں گے لیکن ان کی نسل ضرور صدریں گی تو اس ذرف اور اس شرف کے ساتھ کام کریں بڑا بننا ہے تو بڑے رہیں بڑا انسان کبھی بدلے باز نہیں ہوتا اور محض لوگوں کی باتوں کو سننا چھوڑے محض لوگوں کی تلقیدوں کو سننا چھوڑے محض لوگوں کے تانوں کو سننا چھوڑے اپنے اندر وہ درد سہنے کی ہمت لائیں وہ جگر ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ لوگوں کے لیے گٹ جائیں مر جائیں جو کرنا ہو لوگوں کے لیے مر جائیں لیکن سچائی کا ساتھ نہ چھوڑے لوگ ہمارا کیا بگاڑ سکتے لوگ کیا بگاڑ سکتے آپ کے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اگر تم مجھے جیل میں ڈالو گے تو مجھے خود سے ملنے اور رب سے ملنے کی پرابیشی مل جائے گی جب تم مجھے اپنے گھروں اپنے خاندانوں اپنے ملک کو اپنے معاشروں سے نکالو گے تو اس وقت ہم نادان بے اوقوف انسان کو کم سے کم ہجرت کا شرف اور ذر بھی ملنا نصیب ہونا تو ہو جائے گا اور جب تم مجھے قتل کرو گے تو اس وقت اپنے خواب کو پورا کرنے میں شہید کا درجہ بھی ملنا نصیب ہو تو پھر اس سے بڑی زندگی اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی محض اپنی جان کے فکر کرنا چھوڑے ایک بڑا کام کرنے کی سوچیں لوگوں کے لیے جینا سکھیں تب ہی جا کر آپ کے اندر وہ درد سہنے کی قوت ہوگی وہ چوٹ کھانے کی ہمت ہوگی وہ لوگوں کے سامنے فیس کرنے کی ہمت ہوگی وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے دشمنوں کو مسکرہ کر دیکھیں وہ دشمن آپ کی مسکرہت سے ہار جائے گا انہیں توپ کی مگر کی زندگی سے بہتر ہے کہ آج ہی مر جائے زندگی گزارنی ہے تو شیرو والی گزارو ونہ بزدل اور کائر والی زندگی گزارنی ہے تو آج ہی مر جائے شیر کی زندگی گزاریں گے تو ہاریں گے تب ہی جیت جیتیں گے تب ہی جیت کیوں کیونکہ جب آپ آپ کو دشمن ہارائے گا تو وہ بھی اس بات کو ماننے کو تیار ہوگا اور وہ مانے گا کہ یقنان میں نے آج کسی شیر کو ہرایا ہے کسی شیر کو ہرایا ہے تو ہار گئے تب ہی جیت جیت گئے تب ہی جیت لوگوں کی کیا تکر کرتے ہیں آپ لوگ تو کہتے رہیں گے آپ سنتے جائیں ان کے پاس موہ ہیں تو آپ کے پاس کان ہونا چاہیے ان کے پاس محض تنقیدیں محض تانے ہیں تو آپ کے پاس وہ دل ہونا چاہیے کہ انہیں سنیں بیلائی کا ٹوی یہاں پہ آپ کے اندر ماتھر مارتے ہیں تو وہ انہیں پھل دیتا ہے تو محض یہ چھوٹی سوچ چھوٹے دماغ اور چھوٹا کام نہیں چھوٹے چھوٹے لوگوں کی یہ بات نہیں انسان اللہ تعالی نے ہر انسان کو اہم بنایا ہے اسی اہم کے مطابق اور کسی انسان کے اندر وہ غیرت جاگتی ہے جب ہمت جاگتی ہے تو پھر وہ اپنا کام کر جاتا ہے محض لوگوں کے باتوں میں نہیں رہتا کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے محض لوگوں کی باتوں میں نہیں رہتا تو محض لوگوں کی باتوں میں آنا چھوڑے محض کاش اگر مگر کی زندگی گزارنا چھوڑے لوگوں کے سامنے آئیں کچھ کر دکھانے کا حوصلہ بنائیں کچھ کر دکھانے کی حمت اپنے آپ پاس رکھیں ورنہ فیصلہ آپ کا ہے گدر کی موت مریں یا پھر شیر کی زندگی چیئے جزاکم اللہ خیرہ